نمسکار سواغتہ آپ کا پرائم ٹائم خبر میں میں ہوں آپ کے ساتھ آقل رضا سماج میں فیلائی جا رہی نفرت کو آج ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے سماج میں نفرت کا بیج پو رہے ہیں کچھ دن پہلے اتراخنکین انیتال میں ہوئی گھٹنا کے بعد ایسا ہی گگندیب کی دیش بھر میں تعریف ہو رہی تھی جنہوں نے رامنگر کے گرجیا مندر کے پاس ایک مسلمان یوبک کو ہندو کی بھیڑ کے حملے سے بچایا تھا جس کے بعد دیش بھر میں گگندیب سنگھ کی تعریف ہوئی ہے اور پولیس نے انہیں سمانت بھی کیا ہے ہر ایک میڈیا چینل اور سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی تھی سب ہی لوگ جاواز آفیسر کے واضو کی طاقت کی سرہنہ کر رہے تھے ساتھی آفیسر کی حمد کو بھی داد دے رہے تھے اور واقعی دینا بھی چاہیے کیونکہ دیکھا جائے تو اس آفیسر نے نہ کیول ایک انسان کو بچایا تھا بلکہ پوری انسانیت کا قتل ہونے سے بھی بچایا تھا لیکن ان گھٹناوں پر تعریف کرنا یا دو باتیں لکھ دینے سے سب کچھ صحیح نہیں ہو جاتا دیکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ اس گھٹنا کے بعد ہمارے سماج کے لوگوں میں کتنا بدلاب آیا ہے اور کتنے لوگ اس کٹروادی نفرت بھری مانسکتہ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں جو زہر جاتی اور دھن کے نام پر یوباؤں میں فیلائے جا رہا ہے وہ کم نہیں ہو رہا ہے وہ ایک خطرناک وائرس کی طرح دیش میں پڑ رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ زہر آ کے کون فیلا رہا ہے اس نفرت کے پیچھے کس کی اور کیا ساجش ہو سکتی ہے اس بھارت کو دیکھ کر صحیح میں لگتا ہے کہ یہ واقعی نیا بھارت ہے جہاں لوگ ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرنے لگے ہیں کہ پیر چھو جانے پر ہی ہتیا کر دی جاتی ہے صرف شک کے ادھار پر ہی مار دیا جاتا ہے یا پھر دھرم کی رکشہ کے نام پر ہی انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہتیار شمپور ایگر نے کیسے لائیو مرڈر کیا تھا اور شرم کی بات یہ ہے کہ بعد میں لوگ اس کے سمرتھل میں آئے تھے یہاں تک کہ اس کو بچانے کے لیے کچھ ہندو سنگٹنوں نے پیسہ بھی اکٹھا کیا تھا ایک اروپی کو بچانے کے لیے بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگائی تھے کیا بھارت ماتا کی جے کے کہنے سے اپراد ہی کا اپراد ختم ہو جاتا ہے یہ سوال آج کے دور میں ضرور سامنے آنے لگا ہے کیونکہ تتھکتی طور پر اپراد کرنے والا یا اپراد ہی کو بچانے والے اس نعرے کا اپیوگ دیش بھکتی کی آر میں کرتے ہیں کچھ ایسا ہی کٹھوا میں ہوئے دشکرم اور ہتیا کے معاملے میں بھی ہوا تھا جب اروپی کو بچانے کے لیے لوگوں کا ایک طبقہ سڑکوں پر اترا تھا اور بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگائے تھے سوال یہ ہے کہ اس نفرت کو بڑھاوا کون دے رہا ہے کہاں گئی وہ گنگا جمنی تہزیب جہاں سبھی دھرم کے لوگ ایک ساتھ رہتے تھے ایک ساتھ ایک دوسری کے توہار مناتے تھے توہار سے یاد آیا دیش کی سب سے بڑی آبادی والے سوبے کے مکھیا یوگی عدیتنات کھلے طور پر اید منانے سے منع کر دیتے ہیں حالکہ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن اس سے نکلنے والا جو سندیش کچھ اور اشارہ کر رہا ہے وہ لوگوں کو کتنا ایک جھٹ ہونے کی بات کر رہا ہے گنگا جمنہ تہزیب کے تو یہ بلکل ہی بپریت ہے اور اس سے بھائیچارے کا سندیش تو کہیں سے بھی نہیں نکل رہا ہے خیر سوال یہ تھا کہ آفیسر گگندیپ کی کام کے بعد لوگوں میں کتنا بدلاب آیا ہے تو اس کا جواب بی جے پی کے بدھائک کی زبانی مل جائے گا بی جے پی کے بدھائک نے اس گھٹنا کے بعد سے مندروں میں مسلم یوکوں کے جانے پر ہی ویروت جتایا ہے ایک سمچار پتر کی ریپورٹ کے مطابق ودھائک راجکمار تھکران نے کہا کہ رامنگر کا ماحول خراب کرنے والوں کو سدھارنے کا وقت آ گیا ہے اب آپ دیکھئے کہ ان کی بھائشہ سے بھائیچارے کا سندیش نکل رہا ہے یا نفرت کا سندیش نکل رہا ہے اسی گھٹنا پر پرتیگریہ دیتے ہوئے تھکران نے کہا کہ ہندو وادی سنگٹن ہندو سنسکرتی کو برباد کرنے والوں سے لڑیں گے سوال یہ ہے کہ کیا مندر میں مسلم کے جانے سے ہندو سنسکرتی برباد ہو جائے گی تھکران نے آگے کہا اگر رامنگر کی پولیس اور پرشاسن نہیں جاگا تو ہندو سینہ آگے آئے گی اور ان لوگوں سے لڑے گی جو ہندو سنسکرتی کو برباد کرنا چاہتے ہیں تھکران نے ہندو سنگٹن کا بچاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ہندو لڑکی کے ساتھ مندر کے پاس کیوں بھوم رہا تھا اس نے ہندو سمدائے کی بھاونائیں بھڑکانے کی کوشش کی ہے یہ ایک جنتہ کے دوارہ چونے گئے ویڈھائک ہیں جنہیں ہر سمدائے اور ور کے لوگوں نے ووٹ دیا ہوگا اور کتنی آسانی سے یہ پرشاسن کو چنوتی دے رہی اور یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ اگر پولیس اس طرح سے کام کرے گی تو ان کی سینہ ہندو سنسکرتی کو بچانے آگے آئے گی ان کا یہی مطلب ہے کہ جیسے اس دن آئی تھی اور گگن دیپ نے بچا لیا تھا اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو سرکار یہ کہتی ہے کہ یہ اس طرح کی شرارتی تطویوں پر سخت کارروائی کی جائے گی تو پھر سرکار کے اس ویڈھائک کے بیان سے کیا سمجھا جائے ویڈھائک جی کے اس بیان کے بعد ذرا سوچیں اس نفرت اور ہنسہ کو بڑاوہ کون دے رہا ہے تو پھر کیوں ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی نہیں ہوتی ہے موسیقی